ہمیں گہوں اور دھان اس کے لئے ایف سی آئی نہیں خریدنی ہے پیمنٹ بھی اس کی ایف سی آئی کرتی ہے اور ایف سی آئی نہیں کہا ہے کہ ہم جو کچھ ہے سرکاری وفستہ بس خریدیں گے پرائیوٹ وفستہ بس نہیں خریدیں گے جب میکسیمم ہمارا گہوں اور دھان ایف سی آئی نہیں خریدنا ہے اور اس میں سے ہم کو چار پسند مل رہا ہے تو ہم کو اپتی کیا ہے ایک بات پھر یہ آیا کہ جو نون ایم ایس پی ہیں اس کے لئے وہ باہر جائیں گے اسی دن ہم نے کہا کہ نون ایم ایس پی آئیٹم کا ریڈ چار پرہن سے ایک پرسند کر دیا چار سشدہ ایک کیا تھا اور لگو ایک ہی ہے وہ تیسرا یہ سارے جو فیس ہے یہ کسی انیکٹمنٹ سے نہیں ہے یہ جسٹ ایک سرکولر نکلتا نوٹیشن نکلتا ہے کہ آج سے یہ ریٹ ہو گیا جب یہ کل کو کوئی منڈیوں کا وشح آئے گا تو ہم کو چار سن رکھنا ضروری نہیں ہے ابھی ضرور کر دیں گے کوئی قانون تھوڑے بڑھانا اس کے لئے قانون نہیں بڑھانا ہے دیکھنا ہے کہ اس کا افیکٹ کتنا پڑتا ہے کبھی بھی کسی چیز کا افیکٹ ہم تو جاگروک ناغرک ہیں اور لگاتر چلنے والی سرکار ہے ہر دن نہیں بات سوچتے ہیں اس دن اگر ضرور کرنا ہوگا ضرور بھی کر دیں گے ایک بات انتر اتنا ہی ہیں کہ جتنا ہم مارکٹ فیس اور اچار ڈی ایف کم کرتے جائیں گے اتنا روینیو ہمارا گرامین شیطر کے وقاس میں اور یہ جو مارکٹنگ کا سسٹم ہے اس کو بڑھانے میں لگتا ہے وہ کم ہو جائے گا اس کو کرنا ہوگا تو سٹیٹ کے بجٹ میں سے دینا ہوگا انتر اتنا ہی ہیں جب بھی کبھی کسان کو تکلیف آئے گی دیکھئے ایک طرف تھے ایک ٹیک صاحب کی بات بان لی لیکن کسان کے حط میں اگر ہم نے اس کو کوئی چیز اوپن کر دی ہے آج تو اوپن مارکٹ گلوبلائیشن کا ماملہ اگر جہاں زیادہ ریٹ ملے گا ہم نے کہا ایم ایس پی سرکار خریدے گی ایم ایس پی سے زیادہ کر کسی امیٹیں ملتا ہے تو کسان کو پھر ہی چھوڑے گی ایم ایس پی اور منڈیاں جب آخر تو کل ملا کر کے پالسی میٹر ہیں سارے پالسی میٹر ہے جس ایک کرنٹی دیتا ہوں ایک کرنٹی دیتا ہوں سنو سنو زیادہ باہ ہوگا تب ہی لے جائے گا کسان ایسے تھوڑی لے جائے گا جب جیسے ہی جیسے ہی قادیان صاحب سنو آپ نے کہا میں جواب دے رہا ہوں قادیان صاحب قادیان جی میں دے رہا ہوں جواب بیٹھ جائیے پیپٹیز بیٹھ جائیے آپ پریشن کرو میں جواب دیتا ہوں جس دن جس دن قانون لاغو ہو جائیں گے سنیے اب سن لیجیے پوری بات کھل کے جس دن ایک منٹ گوگا جی گوگی جی جس دن یہ قانون لاغو ہوں گے اس دن کے بعد ایک ایک پل کا جان رکھا جائے گا کہ کسان کو جہاں لاؤس ہوتا ہے کسان کے حط میں جو کام کرنا پڑے گا وہوں کریں گے جو کام کرنا پڑے گا کریں گے بیہار میں کریں گے کوئی بیہار کا ہم کو مطلب نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ یہ بیہار میں وہی ایپی ایم سی مکہ منٹری جی بہت سمیں ہو گیا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بیہار یہ قانون تو اب آئے ہیں بیہار پر کہاں اس کا اثر پڑ گیا اور بیہار اپنے ارے بھئی منڈی کا تو جیسے ہمارے ایپی ایم سی ایکٹ ہے ویسے ان کے اپنا ایکٹ ہے جو بنانا چاہے بنائیں جو نہیں بنانا چاہے نہیں بنائیں ان کا کام ہے آج بھی بدل سکتے ہیں وہ اس کو ان کے سیٹ کے انٹرس میں کیا ہے ہم کیا جانے ہیں سنیے سنیے ارائلیونٹ باتیں کرنے کا کوئی حرث نہیں ہے ترک کے ساتھ بات کرو گے ساری بات سنیں یہ بیچ میں اٹھ اٹھ کر کے ایسا ایک منٹ ایک منٹ پہل جائیے خادیان جی پہل جائیے اٹھ صاحب ایک منٹ جب آپ نے صبح بولا کوئی ایک عویقتی بھی ایک بھی سنہ سے نہیں بولا بھی جو میں یہ بار بار وہ مکہ منٹری جی بول رہے ہیں اور ان کے بیچ میں رسٹرم کر رہے ہیں مکہ منٹری جی نے کوئی بات کہی ہے ان کا سپسٹی کرن کر رہا ہوں کوئی میں ان کو رسٹرم نہیں کر رہا جو آپ نے کہا جو آپ نے کہا نا منڈی جو آپ نے پرمیشن لی ہے پرمیشن لے رکھی ہے لے رکھی ہے پہلے رکھے ہیں میں مکہ منٹری جی یہ کہہ رہا ہوں کیا ہے ان کانونوں کا موٹی موٹی بات جا جس کس نہیں کرتا ہے دو قسم کی بندی ہو جائیں گی ایک اے پی ایم سی کی بندی وہ کنٹرول بائی سینٹرل لاؤ دو منڈی بن جائیں گی چلیے موٹی جی سمیں بہت ہو گیا تھا کتنا ہی کہا ہے کہ ابھی تو ساری چیزیں ابھی تو ساری چیزیں اپنی اپنی پرسپشن کے اوپر آدھارت ہیں میں اس لیے کہ ساری پرسپشن پر آدھارت ہیں میں نے ایک کھلی اوپن سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کسان کا انٹریسٹ کہیں بھی اگر اس کے اوپر کوئی لگتا ہوگا کوئی اس کا لاؤس ہوتا ہوگا کوئی اس کے اوپر انٹریسٹ کا انفرنج ہوتا ہوگا تو انفرنجمنٹ آف فارمرز انٹریسٹ یہ ہمیشہ کاجیان صاحب پھر کاجیان صاحب کاجیان صاحب کماجیان صاحب ہماری سٹیٹمنٹ ہم کمپیٹیشن میں کریں گے ایک ادھارن آپ کو دے رہا ہوں میں اسی بیچ میں جب یہ ٹیکس ہم نے کم کیا ہمارا ریونیو دو فصل میں جو پیڈی باسمتی اور ادھر ورائیٹی جو ایم ایس پی نہیں ہوتی اس کا اور کورٹن کا دونوں چیزوں کا دوزار انیس اور دوزار بیس میں یہ لگ بک ہم کو دو سو سو نتیس کروڑ جو پہلے آتا تھا صرف چوتر کروڑ رہ گیا لگ بک ڈیڑھ سو کروڑ یہ ہمارا کم ہوا ہے کیول اس ایک پراؤدان کے کارنے سے ہم آگے بھی کچھ کرنا ہوگا تو کریں گے آخر آپ پر مل کر کے کسان کے انٹرسٹ میں جو سوچنا سوچیں گے ایسا کہ لیکن اتنا میرا کہہ رہا ہوں میں کہ ہم جو سرکاری خرید کرتے ہیں اس پر ایم ایس پی رہے گی رہے گی رہے گی بیٹھ جائیے بیچ میں ڈیسٹر نہیں کریں گے کوئی بھی اس دس بیچ میں اٹھ کر کے بولے گا کوئی ریکارڈ بھی ہوگا یہ کیول ہم سرکاری خرید کی بات کر رہے ہیں جو سرکار نہیں خریدتی وہ بیل کی بات جو چل رہی ہے گارنٹی دو ایم ایس پی دیو وہ سینٹر تجھ کرتا ہے تو دیکھیں گے ابھی ہم جتنی بات کریں گے سرکاری خریدگی کریں گے اب تھوڑا وشہ میں آندولن پر آتا ہوں یہ میرا آندولن کو لے کر کے ساری جو چیزیں اپزی ہیں اس کا مضور دھن کر لیں پھر وہی بات آگئی ہے کادیان صاحب سارا کچھ آپ کو یہ ایکسپریانیشن دے نہیں ہے کیا آپ کو یہ روپس ہے کومیٹی ایکنوی ہے سارا کچھ ہے سارا کچھ ہے جب لگو گئے تب دیکھیں گے پرائیوٹ میمبر والی بل کی بات میں نے کر لی ہے ایک مشہ آیا ہے کسان کون ہیں میں یہ کیندر کے لوگوں نے کہا کہ کسان پردیش سرکارتیں کرے گی کہ کسان کون ہیں یہ آپ نے کہا تھا کسان کون ہیں اس کی پریباشہ نہیں ایک مشہ کئی آئی ہے آئی ہے ہاں آئی ہے تو اس میں اتنا ہی مسپس کر رہا ہوں کہ آج تک کے جتنے ایکٹ ہیں چاہے وہ سینٹرل ایکٹ ہیں چاہے وہ سٹیٹ کے ایکٹ ہیں اس میں جس کے نام روینیو ریکارڈ میں جمین ہے وہ کسان مانا جاتا ہے اور اسی کے نام سے جتنا بھی کوئی کمپنسیشن ملتا ہے یا فصل کی بکری میں اگر اس کو ٹریک کیا جاتا ہے یا پردھان منطری سمان نہیں دیکھتے وہ اسی کو جاتی ہے ہم نے کندر میں اتراز کیا ہے ہم نے کہا نہیں جس کی جمین ہے اس کے دو روپ ہیں یا تو کیول مالک ہے اور یا پھر خود کاشت ہے اگر وہ خود کاشت ہے تب تو وہ کسان ہے ادروائز وہ لینڈ اونر ہے لینڈ اونر اپنی جمین کس کو یعنی بجائی کے لیے دیتا ہے وہ کنٹریکٹ پر بھی دے سکتا ہے وہ بٹائی پر بھی دے سکتا ہے تو کسان وہ ہے جو اس کو بوائی کرتا ہے اور سارے لاغ آج جتنے ہیں وہ کاغزوں میں اس کو ملتے ہیں جو مالک ہے اور پھر وہ مالکوں کے ساتھ کچھ تو ٹھیک ہیں جن کے سمجھوتے ہو جاتے ہیں نہیں تو باقی بیچ میں ان کی بیواد پڑے رہتے ہیں ہم ایک ویستہ کر رہے ہیں نئے قانون کے اندرگت کہ مالک جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کسان ہی ہوگا وہ خود کاشت اگر ہے تو وہ کسان ہے اگر وہ بٹائی پر یا کسانی کے لیے کسی اور کو دیتا ہے جو جتائی کرتا ہے پھر وہ کسان ہے اس میں قانونی ارچنیں تھوڑی سی ہیں کیونکہ ابھی یہ مانا جاتا ہے کہ جو گرداری میں کھانا کاشت میں جس کا نام لکھا جائے گا وہی کل کو مالک بن کے کھڑا ہو جائے گا ایسے کچھ کیسز ہوئے بھی ہیں لیکن وہ قانون کے ابحاؤ کے قرآن سے ہیں ہم سوچ رہے ہیں وہ سارے لیگل پوائنٹس جتنے بھی ہیں کہ نہیں جو ملکیت کا کھانا جو ہے وہ جس کا ہو مالک ہی ہو کیونکہ دو الگ الگ گداوری میں کھانے ہوتے ہیں کھانا مالک اور کھانا کاشت کاشت کار کیول ورطمان فصل کی جتنی بھی یوجنائے یا لعب وہ اس کو ملیں گے زمین کی ملکیت جو کھانا کاشت میں اسی کی ہوگی بات چل رہی ہے کیول صدن کو میں نے ایڈوانس میں پہلے بتایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں اسے بہت سی سمسیہیں حل ہو جائیں گی جب یہ بھے ختم ہو جائے گا کہ کھانا کاشت گرداوری جس کا نام ہو مالک بن کے کھڑا ہو جائے گا جب کانون بنے گا تو کوٹ اس کو مانتہ دیں گے آلٹیمیٹلی وہ جو کانون بنے گا سنٹرل گورنمنٹ تک پریزیڈنٹ تک وہ جائے گا اور اگر لیگل درشتری سے وہ ٹھیک ہو گیا تو ماری بہت سی سمسیہیں حل ہو جائیں گی یہ ابھی کیندر سے ہم نے باتچیت کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس کا پراؤسانیک پر لاؤ ادھن کرائیں گے اور میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کو سمسیہ نہیں ہوگی کہ جو بھائی کرتا ہے کسان وہ ہے وہ تو دیانت پر رکھنے ہی پڑا ہے نہیں نہیں اس میں جو کھیتی کرتا ہے کھیتے تو کنٹریکٹ میں یہی کرے گا وہ تو کنٹریکٹر ہے جس نے کنٹریکٹ کیا لیکن کھیتی کرنے مڑا کون ہے بینیفیٹ نہیں نہیں اس کو ملے گا جو کھیتی کرتا ہے یہ بینیفیٹ اس کو ملے گا جو اس کا کانونی پراؤن دکھا لیں گے جو اس میں ٹھیک ہوگا اب بھی تو سٹی چل رہا ہے ابھی اس میں ایک دوسرا وشہ ہے ایک یہ جو آندولن ہے دیکھئے اس میں ٹھیک ہے اپنی ایک مانگ کو لے کر کے کچھ لوگ کر رہے ہیں آندولن وہ مانتے ہیں کہ بھی سمیدھا نے ہم کو ادھکار دیا ایجیٹیشن کا لیکن ہم کانون کے جان کر اب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک کانون میں ملا ہوا ہمیں ایک رائٹ ہے ایک فریڈم ہے اپنی بات کو ایکسپس کرنے کی لیکن میں یہ بلکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ فریڈم is never absolute فریڈم فریڈم کی مریادہیں ہوتی ہیں اگر ہمارا کوئی فنڈیمنٹ رائٹ ہے تو ہم کسی کے دوسرے کے فنڈیمنٹ رائٹ کو انفینج نہیں کر سکتے ہمیشہ فنڈیمنٹ رائٹ کے ایک سیما ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کا فنڈیمنٹ رائٹ شروع ہوتا ہے سنتو لو قادیان صاحب کیا اکمال کر رہے آپ یہاں پس چناور کر رہے ہوئی آپ کس نے روکا ہے اور کس نے روکا ہے آپ نے روکا یہ سارے گارڈر کے پر پیٹھے ہیں کسان پیٹھے ہیں ابھی آپ کہہ رہے وہ کسان ہے کس کا مطلب یہ کہ آپ ان صفاتوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جو راستہ روکا ہوا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان نہیں ہے ہر بار میں برسی سمرتن کرنا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے سنیے سنیے کبھی بھی قانون وستہ کو بنانے کے لئے ایڈمیسیشن کو جو ٹھیک لگتا اس میں کرنا ہوتا ہے یہ لوگ اکٹھے نہ ہوں اپنی اپنی جگہ پر جہاں جس کو کرنا ہے پردرشن اپنے وہاں لوکل ایریے میں کریں کتنا ہی کریں کسی کی کوئی زباری نہیں ہے لیکن کوئی بھی انٹرسٹیٹ ہوگے لارڈ اوڈر کی جو کام ہوتا ہے یہ سٹیٹ کا ہوتا ہے انٹرسٹیٹ کوئی بھی مومت ہوتی ہے اور اس میں جا کے لارڈ اوڈ سٹیٹ کی خراب ہو اس کو روکنے کا کام سرکار کا ہے ہم نے روکا بارڈر پر روکا کہ مت جاؤ آگے ہریانہ کی بارڈی میں آپ کو جا کے نہیں کرنا چاہیے خیر اس سمیں ہم نے جتنے پراغذان کرنے تھے کیے ایک ہی بات ہے ٹھیکے کسان ہیں چاہے دیش کے کسی کی پردیش کے ہوں لیکن ہمارے اپنے بھائی ہیں کسانوں کے خلاف ہم فورس یوز نہیں کریں گے اور فورس یوز کرنے کا مطلب ہوتا ہے تو لاتھی گولی چلنا یہ نہیں ہے ہم نے یعنی وارٹر کینن بھی اس کا پیوک کیا ٹیرگر شیلز کا بھی کیا کھڑے بھی کھو دے بیریئر بھی رکھے لیکن اتنا زبرستی ہو کر کہ کتنے بڑے بڑے بیری جو سامنے وقتی کسی کو وہ ہٹا نہیں سکتا لیکن ایک جس کو کہنا چیئے ہینڈلنگ کر کے ہینڈلنگ کر کے اور بڑے بڑے انسٹرومنٹ لا کر کے کیسے انہوں نے ہٹایا ہے ہم کو معلوم ہے نا لیکن پھر بھی سرکان نے سعیم باتا ہے ہمارا سعیم یہ ہماری طاقت ہے ہمارے سعیم کو ہماری کمزوری کوئی نہ سمجھے ہمارے سعیم ہماری طاقت کتنا ہی کوشش کی گئی ہے سب راستے روک نہیں کی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ تانترک ویوستہوں کو بنانے کے لیے مینٹن کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی سعیم نہیں کیا کبھی اس بات کا ویروض نہیں کیا ایک مکھے منتری کا ہیلیکوپٹر اپ مکھے منتری کا ہیلیکوپٹر اپنے ہی میرا اپنے ہی پریوار ہے کونے تین کروڑ کا اس میں یہ ویروض والے کو اتنی بڑی سنکھیا میں نہیں ہے کہ ہم کو ڈر جائیں گے ہوں گے لاکھ دو لاکھ لوگ سمرتھگیے ملا کر کے اگر دو کروڑ اسی لاکھ کا پریوار ہے تو دو کروڑ اسٹر لاکھ کبھی بجدہ رکھنا ہے ان کا بھی دھان کرنا ہے اپنی دبنگئی سے اپنی کسی پرکار کی طاقت سے یہ وہاں کوئی نقصان کرنا شروع کریں نقصان تو چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو اسی پریوار کا ہے نہیں نہیں میں بلکہ سمس کر رہا ہوں ہم نے بہت سین کر رہا ہے پورا سیم برتا ہے میں کہنا ہوں ہمارے پاس سارے ہمارے پاس سارے سندیش یہ گلت میں آپ کو مارے گی یہ گلت فہم نہیں مارے گی آپ کو آپ کا راجنیتک بھوشے ختم ہونے والا ہے دھان رکھو آپ کا راجنیتک بھوشے ختم ہونے والا ہے کانگریس پارٹی کا جیسے پہلے گرت میں ڈوب گئی ہے اور ڈوبے گی اور ڈوبے گی میں تو کروں کانگریس کا بھوش ہے دو تین چار پردیشوں میں سرکار ہے یہ بھی جائے گی اور یہاں تو کم سے کم دس سال پر آتی نہیں ہے یہاں تو آتی نہیں ہے دس سال بتا دیا میں نے آہا میں پترہ دیکھ لیا میں نے آپ کا پترہ دیکھ لیا میں نے آرتھک نقصان بلکل غلط کوئی ریکارڈ نہیں کرنا جو کانگریس پارٹی آرتھک نقصان ابھی تک میرے پاس آج سے ایک مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں پر جکس کی کرسی پر رہے ہیں تو آپ کو تو نیم قانون کچھ پتا ہوں گے بڑا افسوس ہے ہمتہ کی بات نہیں بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے میرے پاس میرے پاس نو فروری تک ریپورٹ ہے پیٹڑ ہو گئی ہے ستائیس نومبر سے ستائیس نومبر سے نو فروری ستائیس ستائیس نومبر سے نو فروری کادیل صاحب سن لو سن لو کادیل صاحب سننے کا دم رکھو کادیہ صاحب سننے کا دم رکھو کادیہ صاحب سننے کا دم رکھو میں آپ کو رکھو میں باہر نکالوں گا کمال ہوگی ہے نہیں رائٹ کوئی ہے باقی کسی کوئی رائٹ نہیں ہے بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیے دیکھیں کیا کیا کام کیا کیا کام اندولن میں نہیں کرائے گئے نہیں ہوئے اب کس نے اکسایا کس نے دیکھا کون چپ رہا کس نے بیرود کیا یہ ساری باتیں جنتہ دیکھ رہی ہے کسانوں کو بیکانے کا کام کہاں کس لیول تک ہوا ہے ٹول کو فری کرانا ٹول فری کرانا یہ بھی انہی اندولن کے جو لوگ ہیں وہ اس میں لگے ہوئے اکسانے میں اور زیادہ نہیں تو اس میں تین مہینے میں دو سو بارہ کروڑ روپے کا جو لاؤس ہوا ہے دو سو بارہ کروڑ گا جنتہ کو بنا پڑے گا کادیہ صاحب وہ کیوں نہیں دینے دیتے دنیا نے بھرنا وہ کیوں بیٹھے ہیں ایک منٹ مکرمنٹری جی مکرمنٹری جی چلیے باہر کیوں آپ مات نہیں مانتے آپ مات نہیں مانتے یہ طریقہ ہے کوئی یہ کوئی طریقہ ہے کوئی بولنا ہے طریقہ ہے کوئی طریقہ ہے کوئی آپ کا بات کرنے کا طریقہ ہے آپ کو مریادہ کا نہیں پتا صدن کی مریادہ کا نہیں پتا صدن کا مریادہ کا نہیں پتا ہاں جنتہ پردندیہ تو صدن کی مریادہ کو دیکھئے کیا ہوتا ہے صدن کی مریادہ کو بار بار آتھوڑ توڑ رہے ہیں آپ صدن کی مریادہ کو بار بار توڑ رہے ہیں ہاں میں رولز کے تحت کہتا ہوں میرے پاس رولز ہیں میں کہہ سکتا ہوں ہاں بیٹھے بیٹھ کے بولنا نہیں ہوتا سیٹ پر بیٹھ کے بولنا نہیں ہوتا نیم بتاؤ گے میرے کو جمال کر رہے ہو گل بلا کر مرے پاس چھبیس نومبر سے نو فروری تک یہ دو مینے تیرہ دن لگ بک دھائی مہنے کا جو آنکلن آیا ہے ایک انفرمل سا آنکلن ہے کوئی کسی سے ہم نے کوئی انکوائری کرا کے اس کا کوئی ڈاٹا نہیں لیا لیکن جو وہاں کے انڈسٹریل ایسٹریشنز اور وہاں کے جو لوگ کا لوگ ہیں انہوں نے اپنے جو آنکڑے دیئے ہیں اس ڈھائی مہینے میں آٹھ ہزار کروڑ رپے کا لوس انہوں نے بتایا ہے جس میں ریونیو لوس بھی ہے جس میں ان کا بھی مال کا لوس ہے آخر یہ کسی کا لاب نہیں ہے لوس ہی لوس ہوا ہے اور اگر میں ایک مہینہ اور جوڑ لوں تو یہ گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار کروڑ رپے کا لوس ہو چکا ہے تین مہینے میں ٹال فری کرانے کی بات میں نے کہہ دی ڈھائی کسی پرکار سے ایک ہی یہ جو بات نکل رہی ہے کہ ستہ پکشے لوگ کا ویرود کرو مت جانے دو کہیں بھی مومنٹ روک لو کیا یہ لوگ تنتر ہے اور کسی نے بھی آپ لوگ میں سے یہ کہا کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک دو گاؤں میں لوگ نے ویرود کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس ویرود کے اندر مال لو ہم کو ایکٹیوٹی اپنی کر بھی لیں گے تو اپنا بھی سمیں خراب ان کا بھی سمیں خراب ایک ویرود میں سے ایک کل کو ستھیاں بگڑیں تو کس کی بگڑیں گے اپنا بھائیچارہ ٹوٹے گا تو ایک بار بول دینا چاہیے نائے 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 دیکھئے یہ جو ویرود ہوتا ہے حالات ایسے ہوگئے ہم یہ حالات میں بولیں دیں نا آپ اس کا سمرتن نہیں میں کبھی سمرتن نہیں کرتے تھے آپ کھل کے بولو سب کہ یہ لوگ پرزم میں سب کو سب جگہ جانے کا ذکار ہے ہم صحیحیں بڑتے ہوئے آپ لوگ ہر ترمی کے نہیں نہیں ہم صحیحیں بڑتے ہوئے باتچیت کرو اس کا سمادان نکالو پرزم دن تر میں تو سمادان نکلتا ہے باتچیت کے لیے ایک نئی جانکاریا آپ کو دیتا ہوں میں ابھی کل ہی کل کا میرے پاس سماچار ہے کہ وہاں کے جو کسان مورچہ جو بنا ہوا ہے سینکھ کسان مورچہ ان کے پروکتہ سرجیت سنگھ پھول نے میڈیا کو یہ کہا کہ ایک نو سدسیہ کمیٹی ہم نے بنائی ہے وہاں ان کے جو سینکھ کسان مورچہ کے جو بھی ان کا پروکتہ ہوں گے پھول ہے کوئی پھول تو انہوں نے نو سدسیہ کمیٹی کل گھوشت کی ہے اور مجھے ایسا لگتا میں آشا میں سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی کمیٹی نو سدسیہ بنی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی باتچیت کر کے اس وشہ کو آگے بڑھانے کے لیے بنی ہی ہوگی پار طلب ہونی چاہیے سماد ہونا چاہیے ہاں سمادان ہونا چاہیے یہ لمبا چلنے کا یہ لاب کسی کو بھی نہیں ہے تو اس لیے اس بات کو انہیں آگے بڑھانا چاہیے لیکن پھر بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو بتائیں کہ اس کا نقصان بہت ہو رہا ہے آپ سی بھائیچارہ تو بھائی ہے لیکن اس بھائیچارے کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی ہیں جو زبرد سی اڑکے چلنا آخر سنی ارے سن لو اب میری بات سن لو کاجن صاحب سنو ارے سن تو لو اب آج تو سمادہ نکالنا ہے کہ نہیں قانون واپس نہیں ہوں گے ارے سنو کاجن صاحب سنو کاجن صاحب ارے کاجن صاحب کرو ہی بات ہے قانون واپس نہیں ہوں گے ادھر سے بول لو ادھر سے بول لو قانون واپس نہیں ہوں گے چاہاں کہیں گے بھی ہو لو آپ ایسا نہیں کرو کوئی راستہ نکلے گا کن کن باتوں پر نکلے گا آخر پہلے بھی گیارہ دن کی گیارہ دور کی بات چیت ان کی ہوئی ہے پھر بات چیت شروع ہوگی بہت سے سجھاؤں ادھر سے ادھر آئے ہیں ان سجھاؤں کے اندر جو کوئی سہمتی بنے گی بنے گی لیکن ہم یہاں بالکل اس کو کریں گے اور پھر کسان کا نقصان کسان کا بھی نقصان اس میں ہوا ہے کسان کا نقصان بتا رہا ہوں نہیں ہوں گے میں یہ نہیں کہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ قانون واپس کرو میں کہتا ہوں سب ستیاں سملیں گی یہ وشہ ہے جو میں ہی سہمت نہیں ہوں ہاں یہ تو انہیں سب کارے کانون ٹھیک ہیں تو انہیں سب کارے کانون ٹھیک ہیں تو اس میں عدل بدل اسے سنشودن کرنے کی بات ہے کریں گے ہاں سمادہ نکلے گا کنوینس کریں گے وہ ساری باتیں ہیں لیکن ایک رٹ ایک رٹ گیارہ کی گیارہ میٹنگ میں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے باچی چلنا آخر دو تین گھنٹے باچی چلتی ہے کچھ نہ کچھ تو بات ہوتی ہوگی نا کوئی موہ پر پٹی لگا کے تو نہیں بیٹھے اور اس کے بعد آخر میں جو ایک بات بتائی جاتی ہے کہ کانون رد کرو اگر یہ رد ہونے ہوتے ہیں تو یہ دو مہنے پہلے ہو گئے ہوتے ہیں اب یہ مان کے چلو کہ کانونوں میں سنشودن کرنے کی بات آئے گی وہ چاہے سپریم کورٹ کر دے چاہے آپ کی بات چیت میں سے ہو جائے ہمارے آپ کے کرنے سے تو وہ بھی نہیں ہوں گے جو کریں گے کریں گے لیکن اس میں میرا آندولن کرتاؤں کو آندولن کرتاؤں کو آپ لوگ کے مادیم سے یہ کہنا ہے کہ کسانوں کا نقصان بھی نہ کرائیں جیسے دو آوان وہاں کیے گئے دو آوان کیا کیے گئے ایک کیا گیا اب انہوں لوگ نے کیا ہے کچھ لوگ نے مانا کچھ نے نہیں مانا کہ اپنی کھڑی فصلوں کو نسٹ کر دو تو غلط ہے ان میں ان کی بتا رہا ہوں کہ وہاں میری یہ بات وہاں تک بھی پہنچے گی یہاں وہ بول رہا ہوں تو ان تک بھی پہنچے گی دوسرا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں غلط میں مان لیا ٹھیک ہو گیا لیکن آپ کو نہیں سنا رہا میں اور اس بات کے امیتریشی نہیں ہے اور کسانوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اب دکھشی کے مادم سے کہ اپنی کھڑی فصل میں چلا ہوئے تو بچے کو برابر ہوتی ہے بہت محنت سے بنتی ہے اور اسی پرکار سے بڑکار میں بنا اسی پرکار سے ایک اردکار بڑکار میں بنا ہوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرا ہی کہنا کہ ایک نقصان ارے چھو کلدے پر کلدے پرکو ارے کلدے پرکو ارے کلدے پرکو ارے کلدے پرکو ارے ہو گیا نا ایک نقصان اور کسان کا ایک نقصان جانتا اور جو ان آنگولن کرتاؤں نے کرایا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر کسی کو اپنا جنس اس کو بیٹھنے کا باشا کو مریادت رکھو باشا کو ٹھیک رکھو باشا ٹھیک رکھو باشا ٹھیک رکھو باشا ٹھیک رکھو ہیں نا اب آمن میرا دا بھیک بھیک دا مکھے منتری جی کو کہنا کہتا ہوں گرائے منتری میرے دوست ہیں لیکن ان کے ناک ہے نہ کان ہے آپ کو آگ لگانے میں مجھا رہا ہے آپ کو آگ لگانے میں مجھا رہا ہے یہ جو آگ ہے نا یہ جو آگ ہے یہ جو آگ ہے یہ لنکا کو پھوکے گی جتنا آپ لوگ کی لنکا کیا آپ لوگ کی لنکا ہے میں کہنا آپ لوگ کی لنکا کو پھوکے گی آگ چلیے چلیے میں ایک وشاہ کی اور دھر ہوں گھڑا صاحب گھڑا صاحب ایک وشاہ اور میں دھر کر رہا ہوں تھوڑا یعنی اس صدن کے مادھیم سے اس صدن کے مادھیم سے میں کسان نیتاوں کو جو اس پرکار کے اندرل کے اگوا بنے ہوئے ہیں ان کو بات پوچھاڑا ہوں ہو سکتا آپ بھی اس میں سہمت ہو نہ ہو وہ آپ کی مرضی ہوگی ہر کسی کو اپنی فصل بیچنے کا یا اپنے کوئی بھی جنس ہے بیچنے کا اس کو ادھیکار ہوتا خریدنے والا مارکٹ کے ساتھ سے جیسے سسٹم اس ساتھ سے خریدتا بھی ہے ایم ایس پی کا قانون بنے گا نہیں بنے گا گارنٹی ہو نہیں یہ ہو الگ بات ہے لیکن سنو نا لیکن جو دودھ ہے اب انہوں نے قوان کیا کہ ہم سو روپے کلو سے دینچہ دودھ نہیں بیچیں گے دودھ اب نہیں بیچیں گے میں کہتا ہوں ڈیڑھ سو روپے کلو بکے دو سو روپے کلو بکے مجھے خوشی ہے اس بات کی مجھے خوشی ہے لیکن اس پرکار کی زد سے نقصان کس کا ہوا کوئی بکا ایک بھی کلو سو روپے کہ لو کہیں گاؤں میں نہیں نہیں لیکن ان کو آوان کرنے کیا ضرور تھی نقصان تو کسان کا کیا نا وہ پانچ دن اور میرا تو یہ کہنا کہ اچھا ہی ہوتا اگر مان لو آپ لوگوں کی سہمتی اس میں تھی آپ خرید لیتے سب کو پلاتے ہیں فری میں جا کر کے آپ خرید کے لیتے کچھ کچھ وہ تو ہو جاتا نا کہ کچھ بھلا ان کا کسانوں کا بھی ہو جاتا آپ کا بھی ہو جاتا انہیں ملتا دیکھیں میرا تو اب اتنا ہی لاس میں کہنا ہے کہ اس آندولن میں کسیوں کو لاب ہونے والا نہیں اگر آپ اس میں کر سکتے ہو تو آندولن کو بجائے کیا اکسان ہے کہ اس کو ختم کرنے میں مدد کرو اے بھائی جو آپ کر رہے ہو تو یہ بڑکا ہی تو رہے اور کیا ہے بڑکانا یہ ہوتا ہے بڑکانا اور کیا ہوتا ہے بڑکانا صاحب میں آپ کو اپیل ہے یار یہ یہ کاجی کل میں نے چرچہ کی تھی وہ دیشور میں انہوں نے انمپلائیمٹ دکھائی ہے 9.1% اور جو CMIE ہے جس کی کل چرچہ ہو رہی تھی انہوں نے دہا ہے 7.9 difference ہے 1.2 کا ٹھیک ہے سروے میں تھوڑا انتر 1% 2% آ سکتا ہے پنجاب کا انہوں نے جنوری ماج 2020 یہ جو یہ نسو جو چرچہ کی اس کا ہے 9.3 لیکن CMIE کی وہ جو ڈاٹا آیا ہے اسی پیرڈ کا وہ 10.8 ارثات 1.5 یا زیادہ ہے وہاں کم ہے اس میں دیش بھر کی سروے میں پنجاب کا 1.5 زیادہ ہے لیکن ہریانہ میں وہی پیرڈ جنوری 2020 کا جو نسو ہے جو کل آیا تھا کہ 7% انہوں نے بتایا ہے اور CMIE نے اسی پیریڈ کا 23.7 بھر کیا ہے بھر کیا ہے ایک بھر کیا ہے ایک بھر کیا ہے یہ جو ہمارے ارورک اور خاد اس کی اوپر آج بھی ہریانہ کا جی ایسٹی 5% ہے 28% نہیں ہے یہ جانکاری درہا کہیں آپ کی اوثنٹک ہو تو مجھے آپ بتا دے رہا ہے یہ 5% ہے اب میں بہت سنکشے میں حالانکہ سب باتیں ہمارے ڈپٹی سی ایم نے اور باقی منتریوں نے سب نے بتائی ہیں پھر بھی ہم نے پچھلے 6 سال میں جتنے کام کیے ہیں کسانوں کے لئے جس وقت پردھانمتری کسان سممانی یوجنہ کیندر کی یوجنہ ہے 19 لاکھ ہریانہ کے کسانوں کو 212 کروڑ روپیہ یہ ملا ہے بھی تک پردھانمتری فصل میمہ یوجنہ میں کسان کا پریمیم تو گیا ہے 913 کروڑ لیکن پچھلے 6 سال میں 13 لاکھ سے اوپر 2980 کروڑ روپیہ یہ کمپنسیشن ملا ہریانہ کے لوگوں کو پراکتہ آپنا جس کا 10 زار سم نے 12 زار پر پرتیکڑ کیا تھا اس میں جو ریپورٹ سوامی ناثن ریپورٹ ان کی ریکمنٹیشن بھی 10 زار پر کی ہی ہے ہم نے وہ 12 زار کی تھی آنے کے بعد اس میں بھی 2811 کروڑ روپیہ یہ ابھی معاوضہ ہم لوگوں نے دیا ہے فصلی رنگ کا جو ارکو بینک سے اس کوپریٹیو بینک سے جو لون ہیں اس کی یوجنہ بنا کر کے ہم نے ایک مشت نفٹانی یوجنہ ایک ہزار ایک کروڑ روپے کی لگ وقت ساڑھے تین لاکھ کسانوں کو یہ بیاج اور جرمانہ اس کی معافی کی ہے بھومیہ دیگرین کی بات بہت اس میں چرچائیں بہت ہو سکتے ہیں آلوچنا ہیں بھی ایک دوسرے کے ہم پہلے کرتے رہے ہیں اس وشہ کو میں جادہ نہ کر کے ایک رہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے کسان کی مرضی سے زمین لینے کے لیے ای پورٹل ای بھومی یہ ویب پورٹل بنایا ہے کہ کسان اپنی مرضی کی قیمت بھر دے بعد میں نیگوشیشن کر کے جو اس کو ججتا ہے وہ ہم لیتے ہیں ہم نے اس میں سہکڑو آزاروں کروڑ جمین لی ہے جہاں آشکتہ ہوتی ہے وہاں لیتے ہیں جہاں بہت زیادہ دام ہوتا ہے پھر اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے زیادہ دام بھرایا تو وہ نیگوشیشن میں ٹھیک کرتا ہے کم تو بیچنے والا جتنا بھرے گا اس کو کم تو کیوں بھرے گا جہاں میں لگتا ہے کہ ہاں اس کا انتر وہاں کے کلیکٹ ریٹ سے بہت زیادہ انتر نہیں ہے تیس چالیس پچاس پرسند کا انتر ہم ترنت خرید لیتے ہیں جہاں سوڈیڑ سو پرسند کا انتر ہوتا تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہیں ایکوائرمنٹ کے ایکوئیشن کے زیادہ تو نہیں ہے مکہ مدری جی ایک منٹ صدن کی جو کاروائی ہے جو خرید کی ہے وہ سارے بتا دیئے گئے ہیں گہوں دھان سرسوں چنام سروج مکہ مکہ باجرہ موں کا پاس موں پھلی کینڈرش میں کیول دو گہوں اور دھان خریدتا ہے باقی آٹھ ہم اپنے خریدتے ہیں پاس کی کوئی بھی سرکار نہیں خریدتی نوجود سنگھ صدو نے ابھی پنجاب کی اسیمیلی میں ہریانہ کا ادھان دے کر کے کہا ہے کہ پنجاب کو بھی ہریانہ کی تجھ پر کی دینا چاہیے ہم نے میری فصل میرا بیورا کسان کو کوئی بیچنے میں اکرنائی نہ آئے اس کا ایک پورٹل بڑھ آیا ہے بہت بڑی آتری کیس اس کے خرید ہوئی ہے ایک بات اس میں کہ کسان کو پیمنٹ سیدھی جائے اس کے لیے بہت آگرہ پہلے سے چل رہا تھا ہم تین سال سے چار سال سے سباشت کر کے پچھلے ورس پچاس پرسنٹ سے اوپر کسانوں کو سیدھی پیمنٹ کی گئی بات کی آرتیوں کو تھو گئی اس بار ہم نے تیہ کیا ہے کیونکہ جس کی فصل جس کا مال ہے دام پیسہ اسی کو ملنا چاہیے آرتی اور کسان کا ریلیشن کیا ہے لینڈ دین کا وہ جانے لیکن ہم کسی دباؤں میں نہ آگر کے پوری کسانوں کی ہنڈر پرسنٹ فصل کی پوری پیمنٹ سیدھی کسان کے خطے میں بھیجے اب اس بار کوئی آپشن نہیں تیسے لیے یہ بھی کسان کے ہیت میں ابھی کسان کر رہے ہیں باغوانی فصلوں کے لیے بھاونتر فرپائی یوجنہ سارا بیشہ پہلے آیا ہی ہے کہ انیس فصلیں ایسی ہیں جس کے اندر ہم جو اس کی لاغت ہوتی ہے لاغت سے اگر گھٹا ہوتا ہے وہ سرکار دیتی ہے ایف پیوز کی رچنا کی ہے لگ بگ چار سو چیاسی ایف پیوز بن گئے ہیں ہزار کا ہمارا لکش ہے باغوانی بیما یوجنہ کے لیے جو پانچ پرسنٹ پہلے پردان مطری فصل بیما یوجنہ میں اس کا پریمیم تھا اس کو میں ڈھائی پرسنٹ کر دیا ہے اسی پرکار فلو اور سبجیوں کے جو شیط بندار گولڈ سٹوریج ہے اس میں ہم نے پیتیس پرسنٹ کا انودان یہ دینا شروع کیا ہے مدوکھی پالن پر بکسے اور اوپکرن کے لیے پچاسی پرسنٹ پچھتر پسنٹ یہ ان کو انودان راشی دیتے ہیں مشروع کھیتی کے لیے چالیس سر انودان دیتے ہیں پشوں کو پشو کسان کریٹ کارڈ یوجنہ یہ ہم نے لاغو کی ہے ایک لاکھ سات ہزار کسانوں کا بینک کے دوارا سوکار کر لیا گیا ہے کہ بھی ان کو ہم یہ جیسے کسان کریٹ کارڈ یوجنہ ہے ویسی پشو کسان کریٹ کارڈ جن کسانوں کے پشو پلبد ہیں یا جو لینا چاہتے ہیں ان کو لون ملے گا ایسے ہی پشو دھن کا جو سرکشا بیما یوجنہ یہ پرندی دیندال جی اپادیا پشو دھن سرکشا بیما یوجنہ لاغو کی ہے پرگتشیل کسانوں کو پروسان ان کو سممان اس کے انہیں یوجنہ لاغو کی ہے پرگتشیل کسان ٹرینر یوجنہ تاکہ اپنے جیسے وہ کسانوں کو یعنی اور پروسان دے اور ان کو ٹرینڈ کریں تاکہ پرگتشیل کسان اگر آج ایک ہے تو اپنی جگہ پر پانچ یا دس کسانوں کو ٹرینڈ کرے تاکہ یہ سنکھیا بھاری ڈبل بڑھتی چلی جائے مایکرو ایلیگیشن کی بات پہلے آئی ہے کہ ہم نے چار جلوں میں ایک ویشیش افیان چلا کر کے اس وار مایکرو ایلیشن کے لیے پیچاسی پرسنٹ کا انودان یہ دینے کی وجنا بنائی ہے تاکہ ہماری جو پانی کی کمی ہے وہ پوری ہو اور جا پانی ملکل پہنچتا نہیں ہے وہاں مایکرو ایلیگیشن کے مادلوں سے پہنچ جائے ایک ویشہ ہے ایم ایس پی ویشہ لمبا ہے قانون کے ناتے سے تو کنٹو ورسیز ہیں قانون بنے کے نہ بنے لیکن میں اس کا ایک پہلو سامنے رکھنا چاہوں تو اس کے دوش پرینام کیا کیا ہوں گے دو تین واقعہ میں بولتا ہوں اس کا دین کریں سب لوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایم ایس پی کا قانون بنتا ہے اور گارنٹی سرکار کو لینی پڑتی ہے تو اس کے لیے کل دیش کے پیداوار کی جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ انویسٹمنٹ بنتی ہے لگ بک سترہ لاکھ کروڑ روپے آج کیول ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کی ہوتی ہے پرکیورمنٹ ٹوٹل بجٹ سرکار کا کے اندر سرکار کا وہ ستائیس ہٹائیس لاکھ کروڑ روپے آ ہے تیس لاکھ کروڑ سے نیچے نیچے ہے اس لیے اگر وہ چیز لاغو کریں تو ہم کو اپنے گھر میں دیکھنا پڑے گا کے اندر سرکار کو دیکھنا ہوگا کہ کیا سترہ لاکھ کروڑ سکتی ہے سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے کام بند کر کے ہم کو کیول پرکیورمنٹ کے لیے سترہ لاکھ کروڑ پی لگانا پڑے گا آج جو لوگ اپنے آپ کر لے یہ ہریانہ اور پنجاب سے خرید آ جاتا ہے لگ بگ ایک لاکھ کروڑ روپے بنتا ہے تو یہ ایک لاکھ کروڑ روپے ہریانہ اور پنجاب میں لگایا جاتا ہے اگر کہیں یہ قانون بنتا ہے سارے پردیش اٹھائیں گے اور اگر سارے اٹھائیں گے تو جتنی پیداوار جس سٹیٹ میں ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ان کا پرکیورمنٹ کا کھوٹا بن سکتا ہے اگر مان لو سارے سب کلیم کریں گے اور اگر سب کلیم کریں گے تو پھر میں پیداوار بتا رہا ہوں ویٹ کی پیداوار ویٹ کی پیداوار یوپی میں کل پیداوار کا 31.98 یعنی اٹھائیس پائنٹ دو آٹھ پرسنٹ ہے ویٹ کی پیداوار اب ایسے میرے کو وہ نہیں ہے کوئی آپ کو نہیں کر رہا ہے چھے پرسنٹ کا آپ نے کل پرکیورمنٹ ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو پرکیورمنٹ سولہ پرسنٹ تک پہنچ بھی ہے اور ویٹ میں ویٹ کی پرکیورمنٹ پنجاب سے زیادہ یوپی میں ہوتی ہے مدیپردے اور یہ مدیپردے کیونکہ سولہ پرسنٹ ایسے ہی رائس رائس میں سب سے زیادہ رائس ہوتی تیرہ پرسنٹ بنگال میں دیش میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر پنجاب میں 12% یوپی میں بھی لگ بگ 12% تھوڑا سا کم ہیں پھر آندر بیہار تملا ڈڈیسا تلنگانہ آسام چھتیس گھر اور 11% نمبر پر چار پرسنٹ ہریانہ یعنی چار پرسنٹ ہریانہ میں رائس ہوتا ہے پورے دیش برکہ اور پنجاب اور ہریانہ دونوں ملائے تو یہ 16% بنتا ہے یعنی ویٹ ہوتا ہے دونوں کا ملائے 28% اور پنجاب ہریانہ کا رائس ہوتا ہے 16% لیکن آج بھی ہمارے ہو گیا تو ہم کو یہ ضرور دھان کر لینا چاہیے ہوگا نہیں ہوگا یہ تو جو فینسل ہوں گے ہوں گے لیکن اگر ہو گیا تو اس میں سب سے زیادہ لوسر اگر کوئی رہے گا تو ہریانہ سب سے زیادہ رہے گا اس پنجاب رہے گا میں آپ کو اپنی ایک اندیش بتا رہا ہوں ایسا بگوان کرے نہ ہو لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے اب اسی پرکار ایک مشہ جو پرائیویٹ میبر بل ہمارے اوڈا جی لے کے آئے تھے میں اس کی بات کرتا ہوں اب اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں ہمارے بیٹھے ہیں بطراج نہیں لیکن اوڈا جی سمجھتے ہیں اس کو سارے کو آپ لے کے آئے کہ اس میں ہمیں سیکشن 42 کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے سیکشن 42 APMC اس میں ڈیلیٹ کرنا چاہیے اس میں ہمیں بہت بڑی آپتی نہیں ہے لیکن خطرہ ہے خطرہ کیا ہے کہ اگر کسان کوٹس کے چکر میں پڑ گیا تو کوٹس میں دیوانی مقدمیں کتنے لمبے چلتے ہیں اور نشید روپ سے اس کے اندر کوٹ میں کسان چھوٹا پڑ جائے گا اور جو سامنے والا خریدار ہے اس کا وہ بڑا پڑ جائے گا اور کہیں اس کے اندر لوٹائی پیٹائی کسان کی اونی شروع ہو گئی تو اپنے آم میں بہت بڑی سمسیہ کھڑی ہو جائے گی اور ایک لش ہے آپ نے یہ صرف کہا MSP میں یعنی خرید میں APMC Act میں لیکن ایک اس کے اندر Contract Act کیونکہ APMC میں Contract Act کا بھی اس کے اندر بھی 2006 میں جو بنائی گیا 6 یا 7 میں تو ایک پراؤدھان Section 8 A Sub Clause 7 Sub Section 7 اس کے اندر بھی یہی چیز دی ہوئی ہے کہ وہاں بھی جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اسی میں سمادھان ہوگا پورٹ میں جانا ورجت ہے یہ تھا وہاں پہ اور تضربرے سے ہی آدمی سمجھ جب پہلی دفعہ جب ہم نے ڈالا اب تضربہ کیا ہے کہ کسان کا دھوکھا نہ اس کے لیے کی جائے میرا ایک کہ کسان کا دھوکھا نہ ہوئی ہے ہم بھی چاہتے ہیں ہم نہیں ہوتی ہیں میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دھوکھا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے اگر کوئی پرشاشنے کے وستہ مجبوط کی جائے گی تو شاید کسان بھی بچ جائے گا اور اگر کئی کوٹ میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہمارے آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا نہیں میں تو کہ پرشاشنے کے وستہ میں کوئی سجاؤ اس کو ٹھیک کریں پیور کریسی کے ہاتھ میں من چھوڑ اور کمیشن بنا دو جو بھی آپ سمجھے سب لوگ مل کر کوئی سجاؤ دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ کسان کا اس میں کوئی اہت ہو کسان کا اہت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کوٹ کا راستہ یہ بہت اچھا راستہ نہیں ہے میں تو اگلی بات کہتا ہوں اگر کوٹ کے راستے پر جانے کے لیے پورا سدن سہمت ہو بھلے وہ ایکٹ آپ کا ٹیکنیل کارن کچھ ہے اس لیے اگر ہم نے چھوڑ بھی دیا سن تو لیجیے اگلی بات تو سن لیجیے میں تو آج اپنا دماغ لڑائیں کل کی چھوٹی ہے پر سو 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 رے بھی اگر سب لوگ مل کر کچھ چیز دے دیتے ہیں تو ہم لے آئیں گے سرکاری پس دیتے ہیں سجاب سب کو مل کے بنا رہے گا اور اس بات میں میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سٹیٹ کا معاملہ ہے اور پردیش کا معاملہ ہے ہم وپکش میں ہیں لیکن ہم آپ اور مل کر سٹیٹ کے معاملے میں ایک ہیں میں وہ ہی کر رہا ہوں لیکن اس ریزولیشن کو بنانے کے لیے کوئی ایک باڈی بنا کر جو اس میں لیگل پوائنٹ جانتے ہیں ان کو بٹھا کر کے چار یا پانچ لوگ بیٹھ کے ایک پرستاو بنا دیں ہم اس کو لیگل کوئی انتر نہیں ہیں تو ہم کسان کے حط میں اگر لگتا ہے کہ ہاں وہیں کوئی ایک سکتہ پک نہیں ہوگا لینڈ روین سکتہ سکتہ ماملے ہیں وہ چاہتے کوٹ میں لے جانا اس کا کتنا بڑا نقصان بیٹھ کی وچار کریں گے کہ جو دکشن انڈر دا ای پی ای ای سکت دیٹ رگ سی کوٹ یہاں تک لکھا ہے کہ سی ڈر ای در بھی دیو دیو ہوگا ہیں بھ سی کوٹ آ السو ڈی ڈی ř اگزیکٹیو کوٹ پروسیجر کین آلسو بھی دیر میرا ہی کہنا ہے کہ ہم اس میں اوپن ہیں ہم اس میں کہیں کوئی روض نہیں ہے کسان کے بھلے میں جو ہوتا ہو بنا کر کے اس میں ہمارے آن سے بیٹھ جائیں گے ہمارے ابے سنگ جی ابے سنگ جی رامکار گوتم جی بطرہ جی ٹھیک ہے بطرہ جی آفتہ محمد اور ایک اپنے آن سے لاغ ریجوٹار کون ہے گنشان جی یا صدیر سنگلہ جی یہ ہمارے صدیر سنگلہ صدیر سنگلہ جی ٹھیک ہے چار ہو گئے ایک آدھار کو دیکھ لیں گے کوئی ایک منتری بھی ڈالنا کوئی ایک ڈال لیں گے ایسا سب ملک آپ نے دو آدمی آپ دے دو کوئی دو دے نی کوئی دو ہاں آپ دو دے دو دو آپ دے دو چلیئے آپ سوچ کر کے آپ شام تک شام تک ہمارے ایسا کہنے شام تک یہ نام دو کرشی منتری جی ٹھیک ہے کرشی منتری جی آپ لے لیں موشن بطرہ اور اپنے کرن جی ایدھر رامکر گوتم جی اور دو ایدھر سے کوئی لے کے بیٹھے ہیں دلال صاحب آجا کے کیوں کہتے ہیں کرن جی میری مانتی نہیں ہے آپ کو دو سیاو لینا ہے آجا لیے آپ نام آپ نام دیکھو پر کمیٹی بات بنائیں گے آپ نے کیا نام لیں گے اپنا لیں گے دیکھیں ویسے تو یہ شنکائیں جو ہے نا یہ بہت ہی ایسی ہے تو بھی ان کی شنکائوں کے بارے میں ہم کو بھی جو چیزیں لگتی ہیں کہ ایک وہ جیسے اکسایا جاتا نا کسی کو اکسانے کا کام یہ کیا جا رہا ہے جیسے ایک بار کاغذ پر کسی نے گزل لکھی گزل آنے شیر شیر لکھا کاغذ پر لکھی گزل بکری چبا گئی کاغذ پر لکھی گزل بکری چبا گئی چرچہ پورے شہر میں کہ بکری شیر کھا گئی وہ گزل کا ٹوڑا تھا وہ اس میں کھایا چرچہ ہی ہو گئی کہ بکری شیر کھا گئی تو اس لیے یہ جو چرچائیں ایسی چرچائیں ہیں ایک بارے قویتی دو دوست تھے تو دو دوست تھے ایک دوست ندی کنارے بیٹھا سیر کرنے گیا گھومنے پھرنے اور بیٹھے بیٹھے اپنے سپنے بھون رہا تھا سپنے بھون رہا تھا تو اس نے کیا سپنہ بھون رہا کہ میں ایک کھیت لوں گا اور کھیت میں اپنی فصل چارہ وہ یہ بھونگا سوچ لیا تھوڑی در میں دوست گھومتا وہ پہنچ گیا اندر پر آتوار ابھیび کیا بیٹھا کیا سوچ رہا کہ بعد تو بہت بڑی آپ نے کام سوچ لیا کیا کہ میں ایک کھیت خریدوں گا ٹھیک ہے تو نے تو سوچ لیا اب میں نے بھی سوچ لیا کیا کہ میں ایک بھینس خریدوں گا ٹھیک ہے تُو بھینس خرید نہیں پھر بھینس کو چرنے کے لیے میں تیرا کھیت ملے جاؤں گا وہ نے کہا تُو میرے کھیت ملے جائے گا میرا چارہ اوجاد دیں گی میرا نقصان ہوگا نہیں تو بحث نہیں خریدے گا میں نے کہا نہیں میں تو بحث خریدوں گا کہ بحث نہیں خریدوں تو کھیت نہیں خریدے گا جگڑا ہو گیا اور جگڑے کو لے کہ تھانے میں پہنچ گئے اور تھانے میں دونوں کا ایک فائر لکھو یہ لکھاؤ کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں بحث تیرے کھیت میں چلا ہوں گا اور پھر وہ کہتا ہے مجھے کہتا تو بحث مات خرید ہے تو کہنا اچھا تمہارا خیت کہاں ہے ہے خیت کہاں ہے کہیں بھی ہو کہ کہیں بھی ہو وہ ہے تو جگڑے کا ہے کہ بھی یہ خیت نہیں دے گا یہ بحث نہیں دے گا وہ خیت کو بحث چرے گی یہ جگڑا لکھو اب ان کو سمجھائے کہ نہ تمہارا پاس خیت نہ تمہارے پاس بحث کہ ایک حکم چکر پڑے ہوگے ہو تو یہ تین قانون ان کے اوپر سٹے لگ گیا اور پھر بھی لگے ہوگے ہم اور جب سٹے ٹوٹ جاہے جب وہ لگو ہو جائے اس کے پاس دیکھیں گے کیا نقصان ہوتا کیا نفہ ہوتا آج ہی لگے ہوگے ہیں لکھو دھانے میں میں یہ کہہ رہا ہوں اب اگر سٹے لگ گیا اگر سٹے لگ گیا جب سٹیل لگ گیا اب جب سٹیل لگ گیا تو یہ لڑائی بنتے ہیں سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کی لڑائی ہیں یہ لڑائی آپ کی ہماری نہیں اب رہ گئی گوگی جی ایک کسان نہیں سوچ رہا یہ ہم ان کو اکسار ہیں سوچنے کے لیے کہ اگر یہ ہو گیا تیری زمین بکھ جائے گی تیرہ گھر میں لٹ جائے گا تیرے بچوں کا بھوشہ خراب ہو جائے گا یہ ہم ان کو انجیکشن دے رہے ہیں جو ایوشواس پرستاو پر لے کے آیا میں نے اسی ٹائم کہہ دیا تھا میں تین پرستاو پر چرچہ نہیں کروں گا کہ یہ سپریم کورٹس تھے ہیں انہوں نے کہا لیکن ان سب نے ان کا چرچہ کیا آپ کیوں لے کے آئے کہ آپ نے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مضبوری سمجھتا ہوں نہیں نہیں کوئی مضبوری نہیں ہے کوئی مضبوری نہیں ہے اس کا جکر کیا ہے آپ کیا بھی خوب کیا ہے آپ کیا بھی جب بھی لے کر کے مارے گئے ہیں یہ ہو گیا وہ کیا کہ ایک بار آپ کم سے کم یہ کہہ تب Erica sato وہ بنی ہوئی ہے اور بھی ساتھی ہے کہ گاؤں میں جو ہے نا وہ کہا کرنے گے کہا رہا ہے بکری شیر کو کھا گی ایک بولا بکری اوٹ کو کھا گی تو بولے ہاں بکری جو اوٹ کو کھا گی اسی گاؤں میں رہنا ہے ہاں جی ہاں جی کہہ رہا ہے ہاں جی ہاں جی کہیں گے نہیں نہیں میرا کہنا ہے کہ اتنا ہی اتنا ہی نویتن ہیں آپ ایک بار کہہ دو کہ تینوں قانون آپ کوٹ کے حوالے ہیں جب تک کوٹ فیصلہ نہیں کرتا اس آندولن کا کوئی لاب نہیں ہے آپ آندولن ختم کر دو ایک بات کہہ دو کیوں نہیں کر سکتے اس کا مطلب آپ کی مقصہمتی ہے اس کا مطلب اس آندولن کو آپ کو مقصہمتی ہے اگر مقصہمتی ہے تو ہر ایک چیز کی ذماری آپ کی ہے اس آندولن میں ہونے والے سارے نقصان کی آپ مقصہمتی ہے اس کو اور مقصہمتی ہونے کے ناتے جو نقصان ہو رہا ہے وہ ذماری ساری آپ کی ہے ساری آپ کی ہے کوئی بھی راج نیتک دل اس کا نیترتب نہیں کر رہا ہے یہ تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں خرقے رہے ہیں آپ کے پارٹی کے سارے لوگ جا رہے ہیں ہمارنے ہونے تک نیجہ رہا ہے آپ اکیلے نہیں جا رہے ہیں الگ بات ہے آپ نے تو پورا سمرتھن پورا سمرتھن دیا ہے ڈلی میں اندر جانے کا بھی سمرتھن دیا ہے سارے کچھ کیے ہیں کچھ نہیں ہوتا دو قدم آگے آپ اڑھو ایک قدم وہ بڑھیں گے ہم بھی اس پر چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے ہم بھی بات مانیتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے رو جوا مال رہے ہیں آدمی کس کو اچھا لگتا ہے مزاق نہیں اڑا رہے ہیں آپ لوگ ان کو کچھا رہے ہیں ہم کوئی مزاق نہیں اڑا رہے آپ نے اتنا بڑا ہوا کھڑا کر دیا کہ جیسے یہ ایک اتنا بڑا بچھے کھڑا ہو گیا جیسے ساری مانتہ نسٹوڑنے والی ہے اس ہوا کھڑا کرنے سے نہ تو کسان کا بھلا ہوگا اور نہ آپ کا بھلا ہوگا کسی کا بھلا نہیں ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا فیصلہ بہت بات کے لیے اب لیٹسٹ ایک جانکاری دے رہا ہوں کادین صاحب کادین صاحب آپ بیٹوین ان کو ایسا ہے ہونریبل سپیکر سر آپ کے مادن سے سدنپور پردیش کی جانکاری کے لیے آج کسان آن دولن جو ہے وہ کانون جو ہے مر چکے ہیں کانون سے آگے لڑائی جا چکی ہے اس کے مان سمان اور پگڑی کی لڑائی جو ہے نا اس کے سامنے آگے لڑائی یہ کانون کی لڑائی ہے اور کسی رازنے تک پارٹی میں اتنی احسیت نہیں ہے جو جو کسانوں کو بیک آ دے کسی بھی رازنے تک دل میں کسی بھی رازنے تک دل میں کسی بھی نہیں ہے کیونکہ کسان جو ہے وہ کسان جو ہے وہ قدرت کی نیت بھی بھاپنے کی احسیت رکھتا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے وہ یہی مان کر رہے ہیں کہ تینوں قرون ختم کروں بیک آوے میں سکشاہ منتری زی بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ یہ بھی پکس ہمارے دیکھیں کادین ساگ کادین ساگ نہیں نہیں کوئی دھرم نہیں ہے جب جب جل رہا ہو کوئی چیز گلت ہو دا اس کو گلت کہنا بھی کوئی لوگ تنتر میں گلت چیز کو گلت کہنا یہ بھی ہمارا وہ ہے میں ایک ہی بات کہوں گا ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر گھر کو آگ لگ رہی ہو تیل ڈالنے کا کام بیپکش کا نہیں ہے بیپکش کی مریادہ ہے سمجھ لیں ہاں آپ لوگ آپ لوگ جا جا کے جو وہاں بڑکاتے ہیں آپ کے لوگ بڑکاتے ہیں اور گاؤں گاؤں میں جا کے بولتے ہیں وہ میں ویشہ باد میں لیتا ہوں ایسا نہیں ہے کوئی بکشے گا نہیں آپ کو ارے مانگے نہیں مانگے بہت قانون ایسے ہوتے جو سنیے سنیے میں اب اس اندر میں اس اندر میں دو تین شنکہ ہیں حالانکہ قانون سٹے ہیں مجھے معلوم ہے پارلیامنٹ سے اوپر ہے پارلیامنٹ سے اوپر ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ پارلیامنٹ سے اوپر ہے پاس نہیں ہے چلیے بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اس پر بھی بتاتا ہوں اس پر بتاتا ہوں اس پر بتاتا ہوں اس پر بتاتا ہوں ارے بڑا بتاتا ہوں سن تو لو آپ سن تو لو پہلے سن تو لو ایسا نہیں ہے کہ کوئی جدہ سور مچانے سے بات گلے تھوڑی اترتی ہے ترک کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے سنو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کانونوں کو بارے میں ایک ایک لائن میں میں بولوں گا اگر زیادہ رفضان نہیں ہو تو پہلی بات تو یہ کہ کانون جو ہیں تینوں وہ ویکلپک ہیں کوئی کسی کانون کا بندھن نہیں ہے کسی کو ماننے کا ایک بات اگر کسی کو لگتا ہوں کہ یہ جروری ہے ماننے کوئی مجھے اس کا پرادھان لا کے دے دے میں بات کروں گا دوسرا اہاں تو سنو نا دوسرا دوسرا ہم لوگوں نے بار بار کہا ہے آگے کے لئے کہہ رہا ہوں منڈیاں بند نہیں ہوں گی منڈیاں بند نہیں ہوں گی دیکھئے سن تو لو سن تو لو جو جب کادیان صاحب کادیان صاحب اب پھر دوبارہ چرچہ شروع کر دی گیا سنو ارے بتا تو رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ بتا رہا ہوں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کیا ہو گیا آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں بیٹھئے جن کا لاغو ہے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں بتا سنو سن تو لو سن تو لو سن تو لو اب بات اپنی زد میں باتیں بولو گے تو خواہدہ نہیں سنو گے تب نا جیسے یہ شروع میں تین کانوں کی بات آئی اور اس سمئے یہ وشے آیا کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ٹیکس بہار نہیں ہوگا تو یہاں ہی ہوگا اس کے اندر وشے تھا سرکاروں کی بدلتی ہیں ان کرتے ہیں لیکن ہم ہر ایک کی جتہ کرتے ہیں میں تو پچھلے شیو اس کی بات بتاتا ہوں کہ شروع شروع میں پہلے دو سال میں پورے ہریانہ میں نبے کی نبے ودحان سباہوں میں جا کر کے میں نے گوشنا ہے کبھی چنتہ نہیں کی کہ یہ بدھائیت بھاجپا کا ہے یا کانگریس کا ہے یا انہیں لوگ کا ہے اس سمئے جی جی پی نہیں تھی نہیں انہیں لوگ کے بدھائیت بھی اس سمئے تھے بڑی ماترہ میں تھے وپکش میں وہی لوگ تھے میں نے کبھی چنتہ نہیں کی سب کے پوری گوشنا ہے کی اب گوشنا پوری کرانے میں ضرور وشے آتا ہے کہ آپ نے وہاں کی کرادی پہلے دیکھیں یہ بدھائیت کے اوپر دم ہوتا ہے گوشنا ہے کرنا ہمارا کام ہے ودایت پرشیو کرے گا تو گوشنا ہے پوری ہو جائیں گی نہیں پرشیو کرے گا تو پھر سسٹم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے سب آپ بھی جھلتے رہے ہیں ہم بھی جھل رہے ہیں جو چیز نہیں کسی نے پوچھی نکل گئی کئی ساتھ تک آج بھی بہت سے گوشنا ہے اسے پوری نہیں ہوئی جن میں ہے کہ انہوں نے کرا لی انہوں نے کرا لی جن کی رہ گئی ہیں آگے جا کر کہ وہ پوری ہوں گی ایسا کہ نہیں ہوں گی ہاں بلکل اگر فیزیبل نہیں ہوں گی تو اس میں پتہ بھی دیاتا ہے کہ بھی اس سمیں اب آج بھی جیسے ویشے آیا کہ یہ گوشنا ہے ہوئی کیوں پوری نہیں ہوئی گوشناوں کے سمیں ایک پریشر وہاں کے بیدھائی کون کا چاہے وہ پاکش کے ہیں چاہے بے پاکش کے ہیں کارے کرتا ہوں کارنیتا ہوں کا سب کا رہتا ہے نہیں جی آپ گوشنا کر دو ہم کرا لیں گے ہم جمین دے دیں گے آپ کرا لوں منچ پر بھی کئی بار اب آج کی فیزیبلیٹی کے بینا بڑی بڑی دو چار گوشنا لوگ کرا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری گوشنا سے اگر ہوتا ہو تو گوشنا کریں گے لیکن پھر بعد میں اب آج اس کے اوپر چرچہ کرتا ہے اس لیے کام تو آخر بھی بہاگ نے مل کے کرنا ہے آپ کے عویشواس کے جو کارن ہیں وہ کچھ ہماری سفلتا ہے وہ بھی ہے کبھی بکش کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ریتے کیوں نہیں ہوا آج یہ کریں گے تو اس کا شریعہ یہ لے جائیں گے اور اس شریعہ لینے میں ہم پیچھے رہ جائیں گے اب بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم نے سفلتا پروک لائے ساتھ بیکنا شروع دیا ہم نے بھی دیو کیا تھا ہم نے کیا تھا ہم نے اس میں اور جور لگا کر کے زیادہ کر دیا زیادہ کیا تو شریعہ لیں گے ہی ہم ہاں شریعہ لیں گے ہی لیکن آپ کو تکلیف اس بات کی ہوئی پدھار ماتی جی نے گھوشنا کر دی کہ ہر گھر کے اندر شوچالے ہوگا ہر گھر میں گیس کا سلنڈر پہنچے گا آپ کی علوچنہ یہ ہو سکتی ہے کہ سلنڈر کا بہا مہنگا ہو گیا لیکن سلنڈر پہنچائے گھر گھر جو ہمارے ہریانہ کا سب سے پہلا پردیش کیروسین مکت نہیں ہے اب اسی برکار سے کرونا کال کی جیسا ہم نے بتایا کہ ساری مدد سب لوگوں نے مل کر کے نرنے کیے ہم ویڈیو کانفرنس کے مادم سے بھی پکش کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر کے اور ہم نے بتایا کہ آپ سے حالات جو ہے وہ بگڑ گئے ہیں سب نے مل کے تیک کیا کہ اس کام کے لیے آپ سوڑا کرز بھی لے لیں گے تو ہم سہمت ہیں ہم کبھی نہیں کہیں گے اور اس سمائے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پانچزار کلوڑ روپے کی بات ہوئی تھی کہ پانچزار کلوڑ کے ہم لے رہے ہیں یعنی اس میں لون اور زیادہ اور آج بھی اگر گیپ ہے تو وہی پانچزار کلوڑ کا ہے ایک بار یہ گیپ سترہ ہزار کلوڑ کا ہو گیا تھا لیکن اس کو آدمیں کور کرتے کرتے اب پانچ سے آٹھ ہزار ہوگا وہ تو بجٹ کے آکھڑ جب آئیں گے تو پتہ لگیں گے ہاں تو پتہ لگیں گے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں سیوگ بھی ملا لیکن پھر بھی تو اس پرساؤ کے ماتجم سے اتنا ہی میں کہوں گا کہ آپ کو بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنتہ کے شاتھ ہمارا وشواس بنا ہوا ہے جنتہ اور ہمارے بیچ سیوہ کے کام کرنے کے ناتے سے بہت کسی کو دخشاندازے نہیں کرنی چاہیے نہیں تو ایک آہوت ہوئی ہے کہ بگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ایسا بہو مت پالو جنتہ کے ساتھ ہمارا سمندہ کر رہے ہیں ہو چاہے کسان ہو چاہے منظور ہو چاہے کوئی بھی ہو بہت بار ایک ہمارے کانگرس کے مطر افواؤں کا بازار بھی جو ہے اس کو گرم کر دیتے ہیں جھوٹ کے وشے کو لے کر کے چاہے شوشل میڈیا چاہے برگیڈ بنا کے ٹھوکو یہ ٹھوکو یہ ٹھوکو ہم آج کوئی بھی ایک آد کام اچھا کرتے ہیں اس کام کو جیسے مانو کو شوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں تو ہمارے ایسے بھی روضی مطر اس کے اوپر ہپراہر کرتے ہیں کیا جو میں نے کل سارے جواب دیئے کہ یہ نوکریہ کوٹ میں اڑ گئی یہ نوکریہ زلج نہیں نکلا یہ نوکری پانچ سال پرانی ہے یا اور بھی اسی پرکار کی کمیاں ہمارے میں نہیں ہوں گے ایسا میں نہیں کہتا لیکن جو جھوٹ بھی شہ چلا چلا کر کے گویبلز کے صدحانت پر چلنے والی پارٹی تھوڑے زند تو چل سکتا ہے لب میں دنی جنتا گویبلز کا صدحانت ہے کہ سو بار جھوٹ بولو جنتا شاید اس کو سچ مان لے گی اب نہیں ہے اب زمانہ بدل گیا ٹیکنولوجی کا زمانہ آ گیا اگر سو بار بھی جھوٹ آپ بولیں گے اور ان کو ستے پتہ لگ گیا تو آپ کے جھوٹ کو نکار دیں گے ستے نشی روپ سے وہ جنتا کے سامنے آئے گا جھوٹ کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے جھوٹ کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ لے جھوٹ بولنے والا کو ڈر بھی لگتا ہے بولتا تو ہے ساوہدہ نہیں سے بولتا ہے لیکن جھوٹ کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ لگے ستے کو ہمیشہ خواہس ہوتی ہے کہ سب ہی اس کو جان لیں تو ہم اپنے آپ کو جنوانی کوئی شرور کرتے ہیں لیکن اس میں آپ کی جو روک ہے وہ کہیں بھی کام نہیں آئے گی ایسا میرا کہنا ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب کسانوں والے وشہ پر آنے سے پہلے کچھ باتیں پھٹ کر کل ہمارے نیتا پرتبکش کے مادھیم سے بھی آئی اور بھی جو اٹھائے گئے وشہ بہت ہیں کچھ تو پہلے سے ہی میں نے اس کا اتر دے دیا تھا وہی وشہ بار بار آئے ہیں کچھ ایک دو وشہ ہے کہ چرچہ میں آج کروں گا ڈومی سائل کا وشہ ہے پہلی بات تو کہ ڈومی سائل شبد سپریم کورٹ نے 1990 کے دہشک میں کوئی نیرنہ ہے اسے منا کر دیا تھا کہ سٹیٹ گورنمنٹس ڈومی سائل شبد پریوک نہیں کریں گی ریزیڈنٹ شبد پریوک کریں گی بونا فائٹ ریزیڈنٹ اور اس میں میں نے الگ الگ سٹیٹس کے جو وہاں کے پراؤدہ نا ہے وہ مانگوائے ہیں اس میں یو پی میں تین ورش ہے یہ جو سیما ہے لیمٹ تین ورش ہے بیہار میں تین ورش ہے پنجاب میں پانچ ورش ہے مدی پردیش میں پانچ ورش ہے تمیلاڈ میں چھے ورش ہے کرناٹک چھے ورش ہے آندھرا سات ورش ہے گجرات میں دس ورش ہے راجستان میں دس ورش ہے یہ نو راجیوں کا میں نے آکڑا بتایا ہے حریانہ کام نے پانچ ورش پہلے کبھی پندرہ ورش کا نوٹیفشن تھا لیکن اس میں کتنا کتراز تھے اور اس میں وہ جو ڈومیسائل کے ناتے سے وہ جو نوکری کے لیے جو بنوانا ہوتا ہے سرٹیفیکٹ نوکری کے لیے جو ریزرویشن کے لیے سرٹیفیکٹ بنوانا ہوتا ہے اس کا ایک نیم ہے ایسی جو ہریانہ میں جنم لیا ہوا ہو یا جو سرکاری نوکری میں ہے یا کبھی رہا ہے اس کے جو سنتان ہیں انہی کا ڈومیسائل سٹیفیکٹ نوکری کے لیے بنتا ہے انہی کو ریزرویشن کا لہاب ہوتا اور کسی کو نہیں ہوتا ہے یہ جانکاری مجھے آج ہی ملی ہے آپ لوگ اس کو نکال کے دیکھ لے کہ یہ جانکاری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے لیکن جانکاری یہ ہے کہ ڈومیسائل سٹیفیکٹ کیول کنڈیشن ہے اسی کا بنے گا جو ہریانہ میں پیدا ہوا ہے یا ہریانہ میں نوکری کرتے ہوئے نوکری کر رہا ہے یہ ریٹائر ہو گیا ہو سکتا ہے نوکری میں بینہ اسی کی ریزرویشن کے وہ جنرل کٹیگری میں کئی باہر سے آ کر کے لگ گیا ہو جنرل کٹیگری میں کوئی بھی کہیں کا بھی لگ سکتا ہے تو سمجھ دانک کوئی پردیبند نہیں ہے اور بعد میں اس کے بچوں کو ضرور پڑی ہو نوکری کرنے والا کسی وقت کو اس نے دو مصال یہاں ریزیڈنٹ جو سٹیگیٹ ہے وہ بنوا لیا ہو ایسا ایک جو جانکاری ایسے ہی کل جو بھی شاید تھا جو پیروڈکل لیو 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 پور سروے ہوتا ہے یہ نیتی آیا ہونے جو این او سو جس کی کل میں نے چتا کی نیشنل سٹیسٹیکل آفیس ان کی جانکاری اس میں پورا